بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک آدمی لائیا گیا اس پر الزام تھا کہ یہ بغاوت کرنے والے لوگوں کے ساتھ تھا حکم ہوا کہ اس کی گردن اڑا دو اس شخص نے کہا امیر المومنین میری بات سن لیں پھر جو چاہے کریں دراصل وہ نہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں خلیفہ نے کہا کہ تمہارا بدلہ کیا ہے اس نے کہا امیر المومنین میں جس کے ساتھ بھی آپ کے خلاف لڑائی کے لئے نکلا تو نظر بد لگانے کے لئے نکلا معاملہ یوں ہے کہ میں بڑا ہی منعوس ہوں میں جس کے ساتھ بھی نکلا اس سے شکرست اور رسوائی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور اس کے مقابلے میں آپ کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی اگر سچ پوچھیں تو میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کے حق میں آپ کے لکھوں خیرخواہوں سے بہتر ثابت ہوا ہوں دیکھئے میں فلان کے ہمرا آپ کے خلاف لڑائی کے لئے نکلا تو وہ نیست و نابود ہوا اس کے لش کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میں فلان کے ساتھ نکلا تو وہ قتل ہو گیا فلان کے ہمرا تھا تو اسے شکرست فاش ہوئی اس طرح اس نے کتنے ہی عمراء کے نام گنوائے جن کے ساتھ وہ تھا اور انہیں شکرست ہوئی عبد الملک نے اس کی گفتگو سنی تو بے اختیار ہنسنے لگا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا موسیقی